انسان کی اندر ایک بہت بڑا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے جس کو ہم شوخ کہتے ہیں میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں شوخ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو شوخ کے بارے میں بیان شوخ کے بارے میں اشتیاخ کے بارے میں گفتگو یہ بہت کم ہم کو موقع ملتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندے صوفیاء اولیاء صحابہ تابعین یہ سارے افراد انسانیت بڑے بڑے لوگ یہ شوخ کو بھی انسان کے کمال کے راستے کا بہت بڑا حصہ بیان کرتے ہیں بھئی بندے کے اندر شوخ ہونا یہ انسان کی میراج ہو جب تک شوخ نہ ہو شوخ کے بغیر کوئی بھی انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ دنیا داری کر سکتا ہے نہ آخرت کا کار اور اس کا کام کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے نہ دوسروں کا خیال کر سکتا ہے نہ اپنا خیال کر سکتا ہے شوخ شوخ بہت بڑی چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ایک بہت بڑا خزانہ ہے چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے کے جتنے شوخ ہوتے ہیں شوخ کو ایک معمولی الفاظ میں میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں شوخ کس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچوں کو اگر کوئی بچہ نہیں پڑتا ہے بات نہیں سنتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مدر سے کوئی نہیں جاتا ہے اسکول کو نہیں جاتا ہے اس کے اندر شوخ ہی نہیں ہے مگر شوخ ہے کیا چیز یہ ہے کیا چیز ہوتی ہے شوخ تو شوخ یاد رکھیں کوئی بیرونی چیز نہیں ہوتی ہے بھئی انسان کے اندر جو محبت ہے محبت کی انتہا کا نام شوخ بھئی ایک محبت کی انتہا کا نام عشق بھی ہے محبت کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے جو جوش ہوتا ہے جو قیفیت ہوتی ہے جو حالت ہوتی ہے محبت کا ایک مزاج ہوتا ہے ان مزاجوں میں سے ایک مزاج کا نام شوق محبت کے خلاصے کا نام شوق جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے کسی چیز سے محبت ہو گئی تو اس محبوب چیز کے بارے میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس سے مجھے محبت ہو گئی اس سے کبھی ملاقات ہو جائے پھر اس کا مشاہدہ اور دیدار ہو جائے محبت کے نتیجے میں ملاقات کا جو جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے اسی کو شوق کہتے ہیں محبت ابتداء ہے شوق انتہا ہے تو شوق بھی تصوف طریقت اور شریعت میں ایک بہت بڑی مرکزی چیز کا نام ہے شوق قرآن حدیث سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے دین اور اسلام کے باہر کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے آقا سرورِ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شوق ہے سرکار فرماتے ہیں کہ شوق ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنہ نہیں ہوتا شوق فنہ ہونے والے خزانے کا نام نہیں ہے شوق ہے تو نماز ہے شوق ہے تو سجدہ ہے شوق ہے تو عبادت کا ذوق ہے شوق ہے تو پھر دنیا میں اچھے کام کرنے کا جذبہ ہے شوق ہے تو جنت میں جانے کے کام اور لے جانے کے کام اختیار کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہے شوق ہے تو پڑائی ہے شوق ہے تو مطالعہ ہے شوق ہے کھانا پینا بھی شوق کے ذریعے سے ہوتا ہے شوق ہے تو کھانا اور پینا ہے حلال دائرہ الگ ہے حرام دائرہ الگ ہے شوق کی بھی دو قسمیں ہیں ایک غلط شوق ہے ایک اچھا شوق ہے یہ اچھے شوق جتنے ہوتے ہیں جتنے بھی اچھے شوق ہیں تعلیم کا شوق بہت اچھا شوق ہے عمل کا شوق بہت اچھا شوق ہے تلاوت کا شوق بہت اچھا شوق ہے سجدے کا شوق بہت اچھا شوق ہے پڑھنے لکھنے کا شوق بہت اچھا شوق ہے مسجد میں حاضر ہونے بیٹھنے کا شوق بہت اچھا شوق ہے نیکی کے کام کرنے کا جذبہ اور شوق بہت اچھا شوق ہے یہ شوق بڑھتے 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 جب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے یہ اچھے شوق کی جب انتہا ہوتی ہے وہ انتہا موت کی صورت میں آتی ہے جب انتہا ہو جاتی ہے شوق کی اچھے شوق کی تو بندہِ مومن موت کا انتظار کرتا ہے موت کو گلے لگانا چاہتا ہے موت کے ذریعے سے کچھ پانا چاہتا ہے سارے شوق جتنے اچھے تھے برے شوقوں سے کوئی بحیث ہی نہیں ہے کوئی گفتگوی نہیں کر سکتے ہم برا شوق تو شیطانی شوق ہے وہ تو الگ ہے اچھے شوق کی فہرس میں جیسے مثال کے طور پر مثلا ہم اچھے شوق کی ایک ہزار کی فہرس بنائیں تو ایک ہزار کی لسٹ جو اچھے شوق کی ہے پڑھنے کا شوق، لکھنے کا شوق، بولنے کا شوق یہ جتنے شوق ہیں اچھے تو یہ سارے شوقوں کی انتہا میں ایک شوق ہے وہ مرکزی شوق ہے سب سے بڑا شوق ہے وہ شوق پروردگارِ عالم سے ملاقات کا شوق ہے وہ اللہ کی زیارت کا شوق ہے پروردگارِ عالم کے تجلیات کے مشاہدے کا شوق ہے رد کی رویت کا شوق ہے خدا کو دیکھنے کا شوق ہے خدا کی بارگاہ میں حادر ہو کر اپنے شوق کی پیاس اس کے دیدار سے بجھانے کا شوق یہ جو شوق ہے اس شوق کی نہ کوئی مثال ہے نہ مثل ہے یہ شوق بڑا بے نظیر ہے یہ شوق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ اللہ رب العزت کا شوق اس کے دیدار کا شوق اس کی ملاقات کا شوق اس کے لخا کا شوق یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا رب العالمین جس پہ لطف و کرم فرماتا ہے اس بندے کو اس سعادت سے گزارتا ہے اس کے دل میں یہ شوق پیدا کرتا ہے موسیقی